موسیقی 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 گوئنگ ڈائف میں ہوتے ہیں وسیم تو ہمیشہ سے پیرنٹس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی جو ہے نا وہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے یا انجنیئر بنے تو سر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسی تھا کہ آپ کے پیرنٹس آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے یا آپ کا ایک اپنا ایم تھا کہ you will be a ڈاکٹر جب آپ بڑے ہو جائیں گے سب سے پہلے تو رائل نیوز کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پروپر انفرمیشن پوزیٹیو انفرمیشن جو ہے وہ ڈیزیز کے بارے میں اور بیماری کی روک تھام اور صحت کی ترویج کے لیے عام لوگوں کو دی جائے جتنی زیادہ انفرمیشن پوزیٹیو آپ لوگوں کو دیں گے اتنا ہی بیماری کا جو ہوا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کمپلیکیشن بھی کم ہوتی ہے تو بہت بڑا کنٹریبویشن ہے یہ مارننگ شوز کا جس میں کہ یہ سترہ کی پروگرام آپ کرتے ہیں اور لوگوں کو ایک صحیح انفرمیشن جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی صحت کے لیے خاص طور پر جو جو اس کے صحت کو پرابلم پیدا کرتے ہیں ان سے بچ سکیں اور اچھی صحت کے لیے وہ اپنے لاحے عمل پر عمل کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ سیاسی حلچل ابھی سیاسی حلچل جو ہے یہ بلڈ پریشر میں بھی حلچل پہلا کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ساتھ امپورٹن فیکٹر ہے ہمارے ہم کیونکہ میں ایک فیملی فیزیشن ہوں اور ہمارا لوگوں کی نبز پر ہاتھ ہوتا ہے تو جو بھی معاشرے کے حالات ہوتے ہیں جو سیاسی حالات ہوتے ہیں جو ایکنومک برڈنز ہوتی ہیں جو بجلی کے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ مقصد ہے تمام جو بیماریاں ہیں وہ 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 اپنی جو نچلی سطح سے اوپر لی سطح پہ آ جاتی ہیں بلکو چیزیں بڑھ جاتی ہے لوگ جو ہیں وہ چیزوں کے بارے میں ان کو سبوتنس نہیں نہیں ہوتی دیکھیں آپ صبح اٹھتے ہیں صبح اٹھ کے آپ راپر انوائیمنٹ نہیں ملتی ہیں آپ کو آپ وہ ہوا میں وہ پولوشن ہے گندگی ہے تازہ ہوا نہ ملے تو صحت کا تو ستیہ ناس ہو جائے گا نا اور اس کے بعد آپ شروع کریں صبح کے ناشتہ سے شروع کریں کہ صبح آپ نے ناشتہ لیا ہے اور دودھ مناسب نہیں ہے آپ دودھ لے رہے ہیں تو پتر چلتا ہے کہ اس میں بھی ملاوٹ ہے پانی خالص نہیں ہے پانی خالص نہیں ہے اور بیسک چیز ہے پانی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری بیماریاں سے ہم بچ سکتے ہیں اگر پانی جو ہے وہ ساف سترا جو ہے وہ لوگوں کو ملے اور کتنے لوگوں کو لاہور میں کتنے لوگوں کو پاکستان میں جو ساف سترا پانی ہے وہ ملتا ہے جی تو میں سمجھتا آپ دیکھیں یہ ٹائفائٹ کی جو بیماری ہے جی جی ہیپٹائٹس جو ہے اور اس طرح کی گیسٹرینٹرائٹس جا ہے تمام گندے پانی کی وجہ سے ہو رہی ہیں بلکت بلکت یہ چیزیں بہت ساری ہماری حکومتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بیسک جو یہ عوام کا حق ہے حق ہے اور یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ جی چیزیں جو ہے نا لوگوں کو پروائیڈ کریں یہ لوگوں نے خود نہیں کرنی ہوتی پانی ساف جو ہے وہ خود کدھر سے لیں گے کدھر سے لیں گے آپ فیلٹریشن پلانٹ لگائیں ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھی بات ہے اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ بیماری جو اس موسم میں ہم ڈائریا کے کیسز دیکھے تھے وہ ابھی نہیں ہوتے ایک دو سال میں اور ریزن نظر آ رہی ہے ایک فیلٹریشن پلانٹ لیکن کتنی جوگوں پر یہ فیلٹریشن پلانٹ آج ہے ڈاکٹر صاحب سب سے امپورٹنٹ چیز کا آپ نے خود ہی تذکرہ کر دیا اور وسیم وہ چیز ہے بلڈ پریشر کے حوالے سے اس سے اسی حل چل ہو یا نہ ہو لیکن بی پی جس طرح سے پہلے ہم کبھی سنتے تھے کہ جی ٹینچن اور ہائپر ٹینچن کا پہلے شئر نام و نشان نہیں تھا لیکن آج آپ جس سے پوچھیں ہر بندہ انفورچونیٹی جی ٹینچن ہے ہائپر ٹینچن ہے بی پی ہائے ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بی پی ہائے ہونے کی ریزنز کیا ہے لائک آج ہی میں ایک ریپورٹ پڑھ رہی تھی اور سر اس میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس میں کچھ امپورٹنٹ فیکٹرز دیے ہوئے تھے اور اس ریپورٹ کے مطابق یہ فیکٹرز اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے بی پی کو ہائے کرنے میں اور وہ فیکٹرز ہیں لائک اس میں سموکنگ تھی وبیسٹی تھی نمک کا زیادہ استعمال تھا الکوہل یا ڈرکس کا یوز تھا اسٹریس تھی یا اس کے علاوہ ایڈرنل انتھائیرویڈ کا ڈس آرڈر بھی تھا تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سے ایسے میجر فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہمارا بی پی جو ہے وہ ریٹین نہیں رہ پاتا اور یہ بھی بتائیں کہ اگر ہم کیالکولیشن کے حوالے سے بات کریں تو نورمل بی پی جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے وہ چاہے اسٹرولک کے حوالے سے ہم بات کریں سائرہ تم یہاں پر ایک چیز مس کریں گے آج کل جو بی پی ہائے لو ہو رہا ہے وہ آرٹیکل باسٹر اور تریسٹ بھی اس کا ذکر بھی کر دیں گے آرٹیکل 62 اور 63 مطلب we can say کہ جی آئی ٹی یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ اس کو کس طریقے سے پرسیو کرتے ہیں اگر آپ اس کو نیگٹیو طریقے سے پرسیو کریں گے تو بی پی ڈیپینٹلی ہائی ہوگا اور اگر پوزیٹیو لی لیتے ہیں تو بی پی ٹھیک ہو جاتا ہے کام ہو جاتا ہے اچھا میں دو تین چیزیں بتانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو بلڈ پریشر ہے وہ ایک فورس ہوتی ہے جس فورس کے ساتھ جو ہارٹ ہے وہ کنٹریکٹ کرتا ہے وہ کنٹریکٹ کرتا ہے تو بلڈ جو ہے وہ پیریفرل آٹریز میں وہ جو ہے نا فلو کرتا ہے ہم چیک کرتے ہیں بریکیل آٹری سے بلڈ پریشر ایک خاص حد تک جو پریشر ہے وہ آٹری میں مجبود ہوتا ہے اس کے بعد ہم ایکسٹرنل پریشر اپلائی کر کے یہ چیک کرتے ہیں جس جگہ پہ آکے اس میں تربولنس پیدا ہوگی وہ بلڈ پریشر سے سٹالک ہوگا اور جس جگہ پہ آکے تربولنس ختم ہو جائے گی وہ دیاستالک ہوگا تو یہ چیز تو لوگوں کو پتا ہونی چاہیے دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہر سردرد جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر نہیں ہوتا اچھا مطلب ہم لوگ اکثر اسی سے پرسیف کرتے ہیں سیمٹمز کے حوالے سے کہ جی سر میں پینے آنکھیں بھاری ہو رہی ہے تو ہمارا بی پی ہائی ہوگا بلکل یہ میں خاصتوں پر بتانا چاہتا ہوں کہ سردرد کی کوئی تقریباً سو سے زیادہ وجوہات ہیں اور وہ چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ ہم نوٹ کریں کہ کیا وجہ ہے بلڈ پریشر کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح کوئی مشین ہوتی ہے تو مشین کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے اس کا اظہار باہر کسی نہ کسی شکل میں ہوتا ہے تو ٹون ٹون شروع ہوگی ریڈ لائٹ شروع ہوگی تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ نے ریڈ لائٹ کو ختم کر دینا آپ نے اس کو توڑ دینا لائٹ کو تو وہ جی میں نے ٹھیک کر دیا اس کی وجوہات دیکھنی ہے کہ یہ ریزن کیا ہے کس جگہ پہ خرابی پیدا ہوئی ہے تو جو بلڈ پریشر ہے وہ بھی انٹرنل پرابلمز کا اظہار ہے بیرونی سمٹم ہے اسی طرح ہیڈ ڈیک جو ہے وہ بھی اظہار ہے انٹرنل کوئی پرابلم پیدا ہو رہی ہے کیا آئی سائیڈ کا ویک ہے کیا اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہے کیا اس کی میگرین ہے کیا اس کے سائنوسائٹس ہے کیا اس کے گردن میں درد ہے پتھوں کی پرابلم ہے there are so many reasons برین میں ٹیومر ہے تو کئی وجوہات ہیں تو وہ ایک ڈاکٹر نے ڈسائیڈ کرنا ہے کہ جی اس کی وجہ کیا ہے نہ کہ ہم خود جا کے تو اپنی ڈاکٹری خود ہی شروع کر دیں سٹور پہ جائیں سیلف میڈکیشن شروع کر دیتے ہیں سٹوروں پہ جاتے ہیں انفارجنیٹل ہمارے میڈکل سٹور والے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں وہ خود ہی ساری میڈیسنز عدویات چھوڑو ڈاکٹر نے کیا کرنا ہے یہ میڈیسن کھاؤ یہ بڑی خطرناک چیز ہو رہی ہے خاص طور پہ یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چینل کے توسر سے لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ آپ یہ جو سمٹمز ہیں ان کو آپ توڑے نہ ٹھیک ان کو جیج کریں کہ اندر پرابلم کیا ہے وہ جیج جو ہے وہ آپ کا ایک فیملی ڈاکٹر فیملی فیزیسن جس نے پانچ سال آپ نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہے بارہ سال اس نے پہلے انٹرمیڈیٹ کیا ہے اس کے پاس سپیشلیزیشن کر کے وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لیٹس جو دیویلپمنٹس ہوتی ہیں میڈیکل سائنس میں اس میں سی ایمی پروگرام اس میں حصہ لیتے ہیں اور ان کو پتا چلتا ہے اگر آپ ان کے ایکسپیرینس سے ان کے نالج سے اگر آپ فائدہ نہیں اٹھاتے تو یہ زیادتی ہے اور ویسے بھی نا وسیم ایک بڑے مزیر کی بات کہی جاتی ہے اور میرا اس پر بڑا بلیف بھی ہے کہ دو لوگ ایسے ہیں جن سے آپ کو کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے ایک وہ جو آپ کا فیملی لائر ہے اور ایک جو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے آپ خود فائدہ میں رہ جائیں گے اگر آپ ساری باتیں ان سے شیئر کریں گے یہاں پہ وہ تمام لوگ جو کہ سیاسی حلچل دیکھ کے جس طرح سے وسیم کہہ رہا ہے جو بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ سیاسی حلچل دیکھ رہے تھے تو کہتے ہیں اکثر پی ٹی ای کا جو جلسہ آ جاتا ہے میں سوچ نہیں ہی وہ سیم نے یہ بات کی کیوں نہیں عمیتر ٹھیک ٹھیک لیکن وہ تمام لوگ جو کہ جے آئی ٹی کا دیسیجن آنے سے تھوڑے سے دل برداشتہ ہیں تھوڑے سے دوکھی ہیں تو میرا خیادت ہے یہ سونگ ہم ان کو بھی ڈیڈیگیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ I think it's a kind of a sober song اور سونگ کے لیے ہمارے پاس سومی خان موجود ہے تو سومی اب ہم آپ سے ہی سونگ جو ہے وہ سننا چاہیں گے اور آپ کی طرف سے ہم ڈیڈیگیٹ کر رہے ہیں یہ سونگ اپنے تمام سننے والوں کے لیے دل دہ درد نہ جانے کوئی دل دہ درد نہ جانے کوئی جس نو لگ دی جانے سوئی رو رو عرض کران ربا میرا یار ملا دے میرا دل دار ملا دے ربا میرا یار ملا دے میرا دل دار ملا دے موسیقی اکھیاں دے وچ ہنجو رہن دے خال میرا سبڑا نو کہن دے موسیقی اکھیاں دے وچ ہنجو رہن دے خال میرا سبڑا نو کہن دے مندڑا حال سنا ہاں کس نو مندڑا حال سنا ہاں کس نو سنگتاں والے کول نی بین دے رو رو عرض کران ربا میرا یار ملا دے میرا دل دار ملا دے ربا میرا یار ملا دے میرا دل دار ملا دے موسیقی 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 ہارٹ اٹیک کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر ہے آچھا تو ہائی بلڈ پریشر جو ہے اس کو چیک کرنا نہ صرف یہ ہارٹ اٹیک کرتا ہے بلکہ فالج کی وجہ بھی بن سکتا ہے آنکھوں پہ اثر کر سکتا ہے گردے پہ اثر کر سکتا ہے اور جسم کے باقی عذاب ہی ہیں جن پہ یہ اثر کر کے تو نقصان کر سکتا ہے تو بلڈ پریشر تو بیماریوں کی جاد ہے نا جی بلکو ٹھیک تو یہ بلڈ پریشر ہو گیا یا باقی جس رہا ہم کہتے ہیں جی کلسٹرول زیادہ ہے یا ٹرائ گلی سرائٹ زیادہ ہے جتنے فیٹس وغیرہ لپڈز اگر زیادہ ہوں گے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ خون کا جو گردش ہے وہ سلو ہو جاتی ہے سلو ہو جاتی ہے اور گاڑا ہونے کی وجہ سے وہ پھر اس میں پھر وہ ساری جو ہے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں اثروسکلیروسیز ہوتی ہے آچھا تو اثروسکلیروسیز کی وجہ سے جو انفرکشن کا جس کو ہم کہتے ہیں کہ خاص ایریا میں جو خون کی سپلائی ہے وہ کام ہو جاتی ہے وہ ایریا ڈیڈ ہو جاتا ہے وہ ڈیڈ ہونے کی وجہ سے اس کی کارکردگی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے بلکو ٹھیک دل ہے تو دل میں ہارٹ اٹیک ہے اگر وہ دماغ کی شریانوں میں ہوگا تو وہ فالج کی شکل میں ہوگا فالج برین ہامریج ہو سکتا ہے تو اسی طرح گردے میں ہوگا تو گردے کی انفرکشن بھی وہی چیز ہے اور بھی مختلف آدھا ہے جس پہ یہ بلڈ پرشن ہے کیسی بھی جگہ کی جو ہے وہ توڑ پھوڑیا اس چیز کا ختم ہو جانا رجیب اسیم جی اچھا ڈاکٹس اب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ کلینک پہ آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو نصیحتیں کرتے ہیں اچھا یہ نہیں کھانا یہ کرنا ہے موسم ایسا ہے آپ نے یہ ان چیزوں سے احتیاط کرنی ہے تو گھر میں انوائرمنٹ کیسا ہے گھر کے اندر بھی بچوں کو ٹوکتے ہیں اچھا بچ آپ نے یہ نہیں کھانا یہ کام کرنا ہے یہ کھاؤ گا ایسا ہو جائے گا روک ٹوک وہ چلتی رہتی ہے اور وہ کیسے تک مان لیتے ہیں یہ جو بڑا آپ نے اہم بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو گھر اور کلینک کا آپس میں تقریباً وہی علاعت ہوتے ہیں اگر کوئی چیز ظاہر ہے ڈاکٹر جو ہے وہ چیز ایسی دیکھ رہا ہوتا ہے جس میں کہ کوئی نقصان کا اندیشہ ہے تو وہ ظاہر اس سے روکنا جو ہے وہ فرض بنتا ہے ہمارا یہ ڈیوٹی بھی ہے ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو اس کو روکیں وہ نہ صرف گھر میں ہے آپ ماحول دیکھ لیں آپ انوائرمنٹ میں جاتے ہیں تو یہ چیزیں بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں باڈی کے جو صحت کے اوپر افراد کر رہی ہوتی ہیں تو اس ابھی تو جو ڈیفائن کیا گیا ہے صحت کو تو اس میں فیزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے علاوہ سپریچول ہیلتھ بھی آگئی ہے اور اس میں جو ہے انوائرمنٹل ہیلتھ بھی جو ہے وہ شامل ہوگی ہے تو جب تک آپ یہ چیزیں ساری ٹھیک نہیں کرتے ہیں تو مکمل صحت نہیں ہو سکتے ہیں اچھے ڈاکٹر صاحب آج کل جو ایک خفت سوار ہے ہماری جنریشن پہ وہ ہے خود کو فٹ رکھنے کا سلم اور سمارٹ رکھنے کا اس کے لیے وہ ڈیفرنٹ طرح کی سٹرائٹیجیز بھی یوز کرتے ہیں جس میں سب سے زیادہ ایزی وے ان کے لیے ہے کہ ڈائیٹنگ کرنا کھانا پینا چھوڑ دینا کیا ڈائیٹنگ جو ہے is it a proper way اپنے آپ کو منٹین کرنے کے لیے اگر ہم ڈائیٹنگ کرتے ہیں تو in a bad way اس کا کیا impact ہوتا ہے آپ کی باڈی کے اوپر بات یہ ہے جی کہ جو کام بھی کریں وہ کسی ایکسپرٹ نیوٹیشنیسٹ یا ڈاکٹر کی انسٹریکشن کے بغیر نہ کریں میں بہت ہی ضروری بات کر رہا ہوں بہت اہم بات ہے اور میں نے ایسی کئی بچیاں دیکھی ہیں جو اپنے طور پر انہوں نے ڈائیٹنگ کی ہے اور ان کی جو چہرے پر جھوڑیاں پڑ گئی ہیں جلد کی اس میں کریکس آگئے ہیں اور بعض کو بہت کمپلیکیشنز اس سے ڈویلپ ہوئی ہے گردوں کو پر اثر ہو جاتا ہے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کل دور ہے سوشل میڈیا کا ہر بندہ جو ہے وہ نسخہ لے کے بیٹھا ہوا ہے گائیٹ پلان لے کے بیٹھا ہوا ہے کوئی جناب وہ واتس ایپ پہ بیج رہا ہے کوئی اس پہ فیس بک پہ کر رہا ہے تو انٹرنیٹ بھی میں یہ آپ کے توجہ چینل کی وجہ کہ توجہ سے یہ بات کروں گا کہ انٹرنیٹ پہ بھی جو انفرمیشنز ہیں وہ اثنٹک نہیں ہیں کچھ ویب سائٹس ہیں جو ہم ریکمنٹ کرتے ہیں ویب ایم ڈی ہے جا کوئی اس طرح کی دوسری جو اثنٹک ویب سائٹس ہیں اس کو فالو کریں نمبر ون اور فالو کرنے سے پہلے آپ نے فیملی فیزیشن سے ضرور رابطہ کر کیونکہ یہ ایسے ہی بلائنڈلی آپ یہ چیزیں کرنی شروع کر دیں گے تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں کیونکہ ہم نے جسم کو باڈی کو حولیسٹکلی دیکھنا ہے صحیح باڈی کو دیکھنا ہے ہم نے صرف اس کی ایک چیز اس کو باڈی فیٹس کو نہیں دیکھنا کیونکہ فیٹ خام ہو گئے ہیں اس کی جو ہے تھنکنگ کے اوپر برین کے اوپر کے اثرات ہیں اس کے جیسے بلڈ پریشر کا ذکر کیا اس کے اوپر بھی اثر ہو جاتا ہے اگر آپ ڈائٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں بعض لوگوں کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے بعض کا ایسی ایسی چیزیں دیتے ہیں کہ وہ ڈائریا لگ جاتا ہے اس سے ہی مقصد ہے کہ طریقے کا عجیب عجیب اسم کے نکلے ہوئے ہیں بعض وہ ٹیبلٹ یوز کرنا چاہتا ہے شروع کر دیتے ہیں جیسے تھائریا کی ٹیبلٹ تھائر اوکسن ہوتی ہے وہ جسم کو کرتی ہے تو یہ چیزیں نقصان کر سکتی ہیں تو کیوں ہم ہر بندہ جو ہے وہ بن کے بیٹھ گیا ہوئے ہیں اس کو کویکری کہتے ہیں نا دیکھیں نا جس کے تھوڑا سا بھی نالج ہے وہ ڈاکٹر کے پاس اگر ڈرائیور ہے تو وہ جا کے دکان کھول لیتا ہے کلینک کھول لیتا ہے اچھا لکٹر سٹیروائٹس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ سٹیروائٹس بھی وبالے جان بن چکا ہے آج کل اس کو آپ انٹیک کریں ایون چکنز کے حوالے سے ہم بات کریں تو بچیوں کی آج ایڈلٹری سے پہلے ہی ان کی فیس پہ جو روحہ نظر آتا ہے یا بال نظر آتے ہیں چیز بہت زیادہ کامن ہیں اور اس کی ایک ریزن یہ بھی بتائی جاتی ہے وسیم کے اگر مرگی کو ہیلڈی دکھانے کے لیے یا پہلے گرون کرنے کے لیے سٹیروائٹس کے انجچیں لگائے جاتے ہیں اور آج کل کون سا ایسا کھانا ہے سٹارٹنگ فرم فاسٹ فوڈ جس کے اندر چکن کا استعمال ہم نہیں کرتے اور اس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ پھر اس صورت میں سامنے آتا ہے آپ کیا کہیں گے میں تو سمجھتا ہوں کہ مناسب غزہ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے مناسب غزہ میں پروٹینز جو ہے وہ ایک انیمل پروٹین ہے ایک ویجیٹیبل پروٹین ہے ایک اس میں منرلز ہیں کاربو ہائیٹیرز ہیں فیٹس ہیں بڑے مناسب مقدار میں وہ جو ہے استعمال کریں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ دیلی آپ نے چکن لینا ہے آپ مٹن بھی لیں ٹھیک ہے جی اور مٹن بھی اس کا ضروری ہے ایک بہترین شکل ہے آپ کی جو انیمل پروٹین کی ایک کا استعمال چھوٹے بچوں کو بھی کروائیں بڑوں کو بھی کروائیں اس میں ابھی ڈیسنٹلی جو وہ چیزیں آگئی ہیں جی کلسٹور اتنا زیادہ وہ اس کا نفصان نہیں ہے اسی لئے تم ڈیلی صبح ایک انڈا کھا کے آتی now i came to know what is the reason behind اچھا جی اب ہم سومی کی جانب دوبارہ آتے ہیں سومی ہر انسان کی ایک انسپیریشن ہوتی ہے like being an anchor وسیم کی بھی انسپیریشن ہوگی میری بھی ہوگی ڈاکٹر صاحب کی بھی ہوگی اس وقت being a singer اگر آپ کی انسپیریشن کون ہے جس سے آپ متاثر ہو یا آپ جب بھی سوچتے ہو کہ یار ان کا گانا سن کے میں کچھ سیکھ سکتی ہوں کس کا نام لینا چاہوں گے سب سے پہلے تو ظاہری سبات ہے میڈم میڈم نوچھاں انہی کو میں نے سنا ہے اور زیادہ کوشش بھی ہی کرتی ہوں تو انہی کو گاؤں تو میڈم ہی ہیں جو کہ میری بلکل اچھا اگر ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں کہ میڈم جی کا آپ کا جو اپنا فیوریٹ سانگ ہوگا آپ تھوڑا سا گون گون آ دیں ہاں ضرور کیوں ہے ضرور ہم ہو تیرے نال 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 میں رہنا میں تیرے ہان دی میں تیرے ہان دی دنیا جان دی تو ہے میرا گین تیرے نال 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 میں رہنا تیرے نال نال دنیا جو ہے وہ مینیز کر نہیں تو دوکٹ سایب یہ بتائیے کہ آپ کے اپنی فیٹنس کا راز کیا ہے میں ہو سکتا ہے اتنا فیٹ نہ ہوں لیکن نزر آرہی لیکن مئی ٹمی لیکن یہ ہے کہ ریزن بھیگ ہم بالکل صحیح جو دکٹر ہیں وہ اپنے صحت کا اتنا خیال نہیں کرتے تو صبح دیکھیں ایکسرس آئیز بڑی ضروری ہے وہ کرنی چاہیے صبح صبح اٹھیں ووک کریں کم قم جو رکمنٹڈ ہے وہ 30-35 منٹ سے 5 دیز ہے یہ ایک رکمنٹی سے ایک رکمنٹی ہے انٹرنیشن رکمنٹیشن ہیں تو آپ پیدل ضرور چلیں تیز تیز پیدل چلیں دن میں 35 مینٹس اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس 35 مینٹس نہیں ہے آپ 15 مینٹس چلیں اور 20 مینٹس شام کو چلیں کوئی اچھی بات نہیں ہے اور یہ بھی کوئی نہیں ہے کہ یہ صبح صبح آپ نے کرنا آپ کسی بھی مقصد ایسی جگہ پہ نہ کریں جدر پولوشن بہت زیادہ ہے ایسی جگہ پہ نہ کریں جدر پر کاربن ڈائکسائٹ بہت زیادہ ہے جس میں گاڑیوں کا دھوہ بہت زیادہ ہے وہ فریش ایریے میں چلے جائیں گارڈن میں چلے جائیں یا تھوڑا سا دور پیریفری میں جا کے تو وہاں پہ اپنا تھوڑا سیر کریں پیدل چلیں اور یہ بڑی خاص طور پہ ضروری چیز ہے پانی کا استعمال سادہ ساف چوترہ پانی جو ہے وہ دن میں آٹھ دس گلاس کا پانی پیلیں فرورس ڈیلی جو ہے کسی نہ کسی شکل میں جو بھی آپ مناسب سے لے سکتے ہیں وہ استعمال کریں اور جو آج تک جو چیزیں ہم نے جو ہے نا میدے کی بنیوئی اشیا اس کو آوائیڈ کریں جو جو آٹا ملتا ہے جس کو ہم کہتے چوکر اور اس طرح کی جس میں چھان نکلا نہیں ہوتا تو وہ فائبر ہوتا ہے اس میں اور فائبر آپ کے جسم کے لئے بہت ضروری ہے اس کے کونسٹیپیشن نہیں ہوتی اس سے کلسٹرول کم ہوتا ہے اس سے اور بڑی چیزیں سے ہی ہوتی ہیں یہ کریں اور دوسرا جو میں سمجھتا ہوں سب سے ہمیں اپنی جو ریلیکسیشن جو ہے وہ رکھیں ٹینشن نہ ذہن کے اوپر سوار کریں انیسیسری جو ہم نے وہ کیے ہوئے کمپیٹیشنز جو بنا لیا ہوئے ہیں معاشرے میں فلان بندے نے یہ کر لیا فلان نے گاڑی لے لیا فلان نے یہ کر دیا تو اپنے سے نیچے لوگ جو ہیں ان کو اگر دکھا جائے تو میرا خیال ہے زندگی ہماری جو ہے وہ بہت ہی سہل ہو سکتی ہے بہت ہی اچھے رکھ سب اینڈ پہ بڑے خوبصورت بات کیوسیم ریلیکسیشن کے حوالے سے کہ ٹینشن نہ لے آج کل اگین جس طرح سے ہم بی پی کو ڈسکس کرویں ایک اور پرابلم جو ہے وہ کوئی بھی بندہ یا بندی سر پکڑ کے بیٹھ کی ہو تو پہلا سوال ہی ہوتے کہ جی ٹینشن ہے مجھے ہائپر ٹینشن ہے اب اس کے لیے بھی ڈیفرن طرح کی میڈیسن ہے لوگ ریلیکسن بھی یوز کرتے ہیں ایون سلیپنگ پلز تک جا پہنچتے ہیں جو کہ ایک ٹیمپری ٹریٹمنٹ ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنے چاہوں گی کہ میرا خیال سے ہماری انوائرمنٹ کچھ اس طرح کی ہوگی ہے کہ آج کل ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ ہمیں چونکہ ایک ایسی دوڑ میں شامل ہو چکا ہے کہ اگر اس دوڑ کو آپ اچیو نہیں کر پاتے یا چیز آپ کو مل نہیں پاتی تو آپ ٹینشن کا شکار ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا میڈیکیشن بتائیں گے وہ چاہے آپ سپیچول حوالے سے بھی بتا دیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یوگا یا مراقبہ جس کو ہم میڈیٹیشن بولتے ہیں وہ کرنے سے بھی ٹینشن جو ہے وہ کافی حد تک ریڈیوز ہو سکتی ہے آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں بلکل صحیح بات ہے جی ٹینشن کم کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں میڈیٹیشن جو لوگ کرتے ہیں یوگا کرتے ہیں اور جو سب سے بہتر جو ہے وہ نماز ہے تو اچھا پانچ ٹائم اگر آپ وضو کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو صحت جو جلد ہے چہرے کی اور باقی کتنی وہ فریش ہو جاتی ہے صرف پانچ ٹائم وضو کریں تو اس کے بعد وضو کرنے کے جو طریقے ہیں ناک ساف کرنا ہے گلے میں پانی ڈالنا ہے تو صاف ہو گیا کان کے اندر بھی یعنی اور مساج کرنا ہے پیچھے گردن میں آپ مساج کرتے ہیں تو یہ جو آپ دیکھیں جو ایکو پنکچر کے لوگ جو ہیں وہ یہ پوائنٹس بتاتے ہیں تو سارے پوائنٹس آپ کے جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں میں ذکر پہلے بھی کیا تھا ایک دفعہ کہ ہمارے ایک پروفیسر تھے پرانی بات ہے وہ کہیں باہر گئے ملک میں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگ جو ہے نا کلیکٹیو ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ پاس کھڑے ہوگے دیکھ کے حران ہوگے کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں ایکسرسائز یہ کیا ہے کہتے جی اسے پورے باڈی جو ہے اس کے مسل جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو وہ جو ایکسرسائز تھی وہ بلکل نماز کی طرح تھی جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز میں آپ دیکھیں بڑے آرام سے بڑے سموتھ لی آپ کے تمام باڈی کے ایکسرسائز جو ہو جاتی ہے آپ سجدے میں جاتے ہیں جو سرکولیشن ہے دماغ میں ہو جاتی ہے آپ جب اتہی آپ بیٹھتے ہیں آپ دیکھیں ایک ایکسرسائز ہے ایک طریقہ کار ہے کہ آپ اگر باڈی کو پریشر دیں پریشر دے کے چھوڑیں پھر پریشر دیں پھر چھوڑیں تو یہ آپ کی ہارٹ کے لیے اور سٹروک کو بچانے کے لیے بہتنی ایکسرسائز تو جب اتہی آپ بیٹھتے ہیں تو وہ پریشر پڑتا ہے ٹھیک ہے نا ویسلز کے اوپر اور اس کو پھر چھوڑتے ہیں پھر پریشر پڑتا ہے تو یہ ایک قدرتی طریقہ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک کمپیوٹر بنانے والا بندہ جو ہے اس کا ساتھ ایک پمپلٹ دیتا ہے کہ یہ اس کا طریقہ ہے اس طریقے سے کام کرے گا اللہ تعالی نے انسان کو بنایا یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ نے بنایا اور اللہ کے اوپر بھی ایمان جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے اللہ نے اگر ہمیں انسان کو بنایا ہے تو اس کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے کہ اس نے کس طریقے سے اس نے صحیح چلنا ہے اس کی وہ بھی دے دیا ساتھ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے قرآن پاک کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری ان کی زندگی ہے وہ اس کا طریقہ کار انہوں نے بتایا کہ آپ نے زندگی صحیح کس طریقے سے گزار دیا تو یہ ایک بڑا مقصد ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے پاس تو بڑے ایسے طریقے موجود ہیں اگر ہم اس میں عمل نہ کریں ایک علیدہ بات ہے لیکن یہ ہے کہ ریلیکسیشن ٹیکنیکس جتنی اسلام میں ہیں کسی دیچی جگہ پہ نہیں ہیں بلکل ٹھیک اچھے داکٹر صاحب کہا جاتا ہے کہ پریونشن اس بیٹر دین کیور تو بینگ افیملی فیزیشن آپ کیا ریکمنٹ کریں گے کہ آفٹر ہاو لانگ ہمیں ٹیسٹ کرانے چاہے یہ سیمپل سے ٹیسٹ ہے لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ بیفور ٹائم آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی مال فانکشنگ ہے آپ کی باڈی کے اندر ایک ایک بڑی اہم بات آپ کے کوئیسن میں ہی آگئی میں یہ ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے طور پہ ٹیسٹ کروانے چلے جاتے ہیں اور لیبارٹری والے جو ہوتے ہیں جو مرضی ان کے دل میں آتا ہے وہ ٹیسٹ اس کے کر دیتے ہیں اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس جائیں پرابلم بتائیں تو پرابلم کے حساب سے وہ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے اسیس کرنا ڈاکٹر کا کام ہے اس میں بلڈ پیشر کے لیے اس نے کیا دیکھنا ہے اس کے ہارٹ کے لیے کیا دیکھنا ہے وہ آف اینڈ آن ہم چیک کرتے رہتے ہیں شوگر کو ہم اگر فیملی میں ہے تو چھ ماہ کے بعد ایک دفعہ بلڈ شوگر چیک کروانے فاسٹنگ جو ہوتی ہے ناشتے سے پہلے والی کیکہ نا جی اور اگر ڈایابیٹیز کا پیشنٹ ہے تو اس کے لیے ہے کہ وہ تین ماہ چھ ماہ کے بعد ہم نے ایچ بی اے ون سی ایم کرتے ہیں ٹیس ٹیسٹ کی ضرورت ہے تاکہ مناسب سی فیس میں ویورز آئیم شور کہ ہمیشہ کی طرح سے آپ نے ہمارے پروگرام کو ضرور پسند کیا ہوگا کیونکہ میری اور وسیم کی ڈیلی بیس پر یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے کچھ نیا لے کر آئیں کچھ انویٹیو لے کر آئیں کچھ انفرمیٹیو لے کر آئیں تو کل انشاءاللہ تعالیٰ سے پھر حاضر ہوں گے نئے ٹاپ سٹوریز کے ساتھ نئے سیگمنٹس کے ساتھ نئی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ آج کے لیے ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے ہمیں ایک بار پھر تہیدل سے شکر گزار ہیں ڈاکٹر کیپٹن ریٹائرڈ ارشد مایو صاحب کے اور سومی خان کے جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے یہاں پر آپ مجھے یعنی کے سائرہ صدیقی اور وسیم خالد کو دیجئے جا ہماری طرف سے السلام علیکم